مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ سات اشروں سے بھارتی فوج نے حد کشمیریوں پر ظلم کرتی جا رہی ہے پوری وادی کی مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے گھر گھر تلاشی کے دورار نوجوانوں کو حراست میں بھی لیا جا رہا ہے بعض مقامات پر انکاؤنٹر کے شوقین بھارتی فوجی افسران نوجوانوں کو گولی کا نشانہ بنا رہے ہیں ظلہ کشتوار میں بڑے پیمانے پر محاصر اور تلاشی کی کارروائی کی گئی گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین اور بزرگوں سے بدسلو کی روز مرہ کا معمول بنتا جا رہا ہے ظلہ کپوڑا میں تلاشی کے دوران مدرسہ دارالعلوم کو بھارتی درندوں نے آگ کی نظر کر دیا بھارتی فوجی کی درندگی اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی پر عالمی طاقتوں کی خاموشی حیران کن ہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کا معورہ عدالت قتل جاری ہے کابز بھارتی فوجی گرفتار کشمیریوں کے جسم پر نشانہ بازی کر رہی ہے ساتھی غریب کشمیریوں کو دراد ہمکا کر سمگلنگ کرواتے ہیں اور ترقی تمغے اور اچھی رپورٹ کے لیے انہیں گولیوں کا بھی نشانہ بناتے رہتے ہیں بعد میں جالی آپریشن کر کے نامعلوم سمگلرز کو مار دیتے ہیں بھارتی سی آئی ڈی کو موصول رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبوضہ وعدی کا زلق اپوارہ اور اڑی سیکٹر جالی مقابلوں کا مرکز بنا ہوا ہے رپورٹ کے مطابق انیس سو نواسی سے اب تک ہزاروں کشمیریوں کو اسی بہانے قتل کیا جا چکا ہے مابرہ عدالت قتل میں ملوث افسران کو پہلے معتل کیا جاتا ہے لیکن بعد میں نے ید سیوہ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے سعودی اسپیس آتھارٹی نے ٹوٹر پر ایک ویڈیو کلپ نشر کیا ہے جس میں سعودی خلابازوں کے سائنسی مشن کے اختتام کے بعد بین الاقوامی خلائی سٹیشن پر آخری لمحات کو دکھایا گیا دو سعودی خلابازوں ان کے ساتھ امریکیوں پیگی وائٹسن اور جان شوفز کو لے کر ڈرائگن نے واپسی کا سفر شروع کیا جس میں پانی تک پہنچنے میں تقریباً بارہ گھنٹے لگے سعودی خلابازوں نے دس دن تک متعدد تجربات کیے ہیں خبروں سے فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے بولیٹر میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان